الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاک لبا يحییكم صدق اللہ العظیم بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو اس آیت کے اندر حق تعالی دلشانہو واما نوالہو نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تم کو بلائے استجیبوا للہ وللرسول جب اللہ اس کے رسول تم کو بلائے تو جواب دے دو یعنی ان کی بات کو قبول کر لو ان کا رپلائی دو کیوں لما یحییكم اس لیے کہ اس میں تمہاری حیات ہے تمہاری زندگی ہے تمہاری عزت ہے تمہارا مقام ہے اس لیے تم نبی علیہ السلام کی بات کو قبول کر لو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید معلہ مسجد نبوی میں نماز پر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اے ابو سعید چونکہ وہ نماز میں تھے اس لیے جواب نہیں دے سکے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا اس لیے آپ کا جواب نہ دے سکا تو حضرت نے یہ آیت پر ہی اب فرمائے کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول بلائیں تو جواب دو فورا اس میں تمہاری حیات ہے تمہاری زندگی ہے اب یہ کہ نبی علیہ السلام کے بلانے پر نماز توٹی ہے نہیں توٹی ہے نماز کا کیا مسئلہ ہوگا یہ سارے مسائل کتابوں کے ہیں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید معلہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں نے جب بلایا تو تمہیں فوراً جواب دینا چاہیے تھا استجیبو للہ ولی رسول اذا دعاکم آج آپ کی شریعت متحرہ اور شریعت مبارکہ اور آپ کی سنتیں اور آپ کی طریقے اور آپ کی زندگی اور آپ کی لائف آپ کی شب و روز آپ کی رات آپ کے دن یہ اپنی امت کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرے طریقے پر آ جاؤ یاد رکھو سنت اس کو کہا جاتا ہے جو کسی زمانے میں بدلتی نہیں ہے دنیا کے سارے طریقے بدلیں گے لیکن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں بدلے گا وہ قیامت تک برقرار رہے گا وہی طریق رہے گا اسی پر عمل کرنا ہے حضراتِ صحابہ زندہ تھے اور ہم مردہ ہو چکے زندگی اصل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس زندگی میں اللہ کا ذکر ہو نبی کی اطاعت ہو اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے والے قلوب زندہ ہے اور اللہ سے غافر رہنے والے دل مردہ ہے حضراتِ صحابہ کے قلوب اتنے زندہ تھے اتنا زندہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے اور صحابہ تعویلات کر کے اس کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا جمعہ کا دن ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہے اور کچھ لوگ یوں کھڑے تھے حضرت نے فرمایا ایج لیسو بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسجدِ نبوی میں انتر ہو رہے تھے اور جہاں چپل نکالتے ہیں سوز نکالتے ہیں ابھی تو وہیں پہنچے تھے اور نبی علیہ السلام کی کان میں آواز پر ایج لیسو بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود جوتوں میں بیٹھ گئے یہ نہیں دیکھا میرے کپروں کا کیا ہوگا وہیں بیٹھ گئے حضرت نے جب دیکھا کہ عبداللہ وہاں بیٹھ گئے تو فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ عبداللہ ابن مسعود اندر آ گئے مسجد میں بیٹھ گئے صلاح کے بعد اور نماز کے بعد کسی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ آپ فوراں وہاں جوتے نکالتے تھے وہیں بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی کی آواز میرے کان میں پڑے اور فوراں عمل نہ کروں اور اللہ کی اگر پکر آ گئے اور میں مر گیا تو میں اپنے رب کو جواب کیا دوں گا آپ انداز لگائیں ابودعو شریف میں روایت ہے بہت مفسر روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوس پہن کر نماز پڑی جوتے پہن کر ان جوتوں میں نماز پر سکتے ہیں جو سخت نہ ہو نرم ہو آگے سے اور ساب سترے ہو پاکیزہ ہو ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ مسجد خراب ہوگی کم سے کم اس کے نیچے راکھ تو ہوتی ہے اور ہماری مسجدیں کارپیٹ بچھی ہوئی ہیں اس لیے ورنہ سوس اگر پاکیزہ ہے ساب سترے ہیں آگے سے نرم ہیں آپ کے انگلیاں زمین سے لگتی ہے تو سوس پہن کر نماز پڑ سکتے ہیں حضرت نے سوس پہن کر امامت کر آئی تو اتباع میں صحابہ نے بھی سوس پہن کر نماز پڑی نماز کے درمیان جبریل امین تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے نعال میں اِنَّ فِي نِعَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَذِرٌ کچھ گندگی ہے یعنی نکال دو آپ گندگی کی وجہ سے حضرت نے نماز ہی میں جوتا نکال دیا صحابہ نے بھی چالو نماز میں جوتے نکال دی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں نے تو اس لئے جوتا نکالا تھا کہ جبریل نے آکر بتایا کہ گندگی ہے اور گندگی کے ساتھ میں نماز نہیں پرسکتا ہوں اس لئے تم نے کیا نکال تم نے کیوں نکالا صحابہ نے فرمایا ہمارے پیارے آقا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ گندگی ہے یا نہیں ہم نے تو اپنے پیارے آقا کو دیکھا آپ نے نکالا ہم نے بھی نکال دیا وہاں تو بس اتباہی 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 قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مفصل واقعہ امام بخاری امام مسلم امام ابو دعوت وغیرہ نے پیش فرمایا ہمارے اقابر نے اس کو حیات السحابہ میں بھی مفصلن نکل کیا ہے جب وہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے اور ان کا بائقات ہوا اور بہت سخت بائقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو بات کرنے سے منع کر دیا کوئی ان کے ساتھ بات نہ کریں تین صحابی تھے حلال ابن عمیہ مرارہ ابن ربی اور قاب ابن مالک وہ دونوں تو تھوڑے ضعیب تھے لیکن قاب ابن مالک تو اسٹرونگ تھے جوان تھے کہ آپ فرماتے ہیں میں بازار میں جاتا تھا کوئی مجھے سلام کے لئے تیار نہیں فرمایا کہ میں جان بوز کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں نماز پڑھتا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ نبی علیہ السلام مجھ کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں محبت کا عالم تو دیکھیں فرمایا میں جب نماز پڑھتا تھا تو حضرت مجھ کو دیکھتے تھے اور جب میں سلام فیر کر حضرت کو دیکھتا تھا تو حضرت مو فیل لیتے تھے حافظ ابن حضر اسقلانی برے محدث ہے انہوں نے لکھا ہے کہ نماز میں جب اللہ بندے کو دیکھتا ہے تو نبی کیوں نہیں دیکھے گا اس لئے حضرت نماز میں توجہ فرماتے تھے قاب فرماتے ہیں کہ مجھے گم اس بات کا تھا کہ اسی بائیکوٹ کے زمانے میں اگر میں مر گیا تو میرے آقا میری نماز نہیں پڑھائیں گی اور اگر اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا بس در تھا اس بات کا خوف تھا اس بات کا اسی روایت میں ہے کہ چالیس دن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مردہ کیوں ہیں اور صحابہ زندہ کیوں تھی اسی روایت میں ہے کہ چالیس دن کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ تمہاری بیویوں کو بھی اپنے مئی کے بھید دو وہ بھی نہیں قاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کیا طلاق دینا ہے فرمایا طلاق نہیں مئی کے بھید دو جب تک اللہ کا حکم نہ آجائے یہ بھی قربانی دے دی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کے ایک ایک واقعات کو پرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل زندہ تھے مطیع تھے فرمابردار تھے سب کچھ ان کا جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں شراب کا دور چر رہا تھا شراب پی جا رہی تھی چونکہ شراب حلال تھی ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اس لئے درینک کے طور پر شراب کی پارتی تھی اور اتنے میں اعلان آیا کسی نے اعلان کیا کہ انم الخمر والمیصر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فج تنبو اللہ نے جوہ کو شراب کو حرام کر دیا بچو اس سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں پیالے بھر بھر کر کے پلا رہا تھا سب ابو طلحہ کے سوٹیلے بیتے ہوتے انس فرمایا میں پیالے بھر کے پلا رہا تھا ابو طلحہ نے فرمایا بیتے انس دیکھو کوئی اعلان ہو رہا ہے میں نے دیکھا تو بتایا کہ شراب حرام ہو گئی اور منادی اعلان کر رہا ہے کہ نبی کا پیغام ہے روایتوں میں ہیں بخاری شریف میں کہ جن کے ہاتھوں میں پیالے تھے وہ توڑ دیئے اور جن کے موں میں تھے قلی کلی اور متکوں کو راستے پر ڈال دیا کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تحقیق تو کرو پہلے فرمایا تحقیق نہیں نبی کا منادی کہتا ہے سچی بات وہاں دو بات نہیں ہو سکتی بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے بخاری شریف میں ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام تھے آزاد کردہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت کی اور کھانا لیا حضرت نے کھانا تناول فرما لیا لیکن کھانے کے بعد غلام نے یہ کہا کہ حضرت معلوم ہے یہ کیسے پیسے تھے میرے پاس فرمایا کیسے تھے فرمایا میں نے دور جاہلیت میں میں نجومی تھا کاہن جیو تیس اور میں نے کسی کا حمل کیا تھا وہ گنڑے علم سے مجھے اس کے پیسے ملے فرمایا کاشٹ مجھے پہلے بتا دیتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کرنا شروع کیا پیت الٹا ہو گیا دانا دانا جب تک نکل نہیں گیا حضرت نے کہہ کرنا نہیں چھوڑا یہ ہمارے صحابے کرام تھے یہ زندہ تھے آج ہم مر چکے ہیں اس لئے سنت پہنچتی ہے مجھے تمہیں تعویل کر لیتا ہوں آپ کے لئے ہے میرے لئے نہیں یہ عمل اس کے لئے ہے میرے لئے نہیں یہ کام فلاں کے لئے ہے میرے بھائیوں دنیا کی زندگی کی حقیقت فنائیت ہے میں اہم دو چار باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے یہ مضمون چھیر دیا دنیا کی زندگی کی حقیقت فنائیت ہے یہاں کی صحت میں فنا یہاں کی جوانی میں فنا یہاں کی تندرستی میں فنا یہاں کی دولت میں فنا یہاں کی شباب میں فنا سب فنا ہونے والا دنیا کا کون انسان ایسا ہے جس پر بیماری نہ آتی ہو صحت پر فنا ہے اور جب بیماری آتی ہے تو انسان کی بہترین صحت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے اس کا چہرہ دیکھنے کو اچھا نہیں لگتا اس کی آنکھیں دیکھنے کو اچھا نہیں لگتی اس کی بودی گل جاتی ہے دنیا کی دولت میں فنا ہے اور فنا بھی وہ ہیں کہ اگر ویسے دنیا میں فنا نہ ہوئی تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ موت پر تو چھوٹ نہیں والی ہے فنا ہے یہاں کی عزت میں فنا ہے جہاں آج عزت ملتی ہے کل زلت بھی مل جاتی ہے کل حالات بھی ہے کل جوتوں کے ہار بھی پہنائے جاتے ہیں کل بے عزتیوں کی دجیاں بھی ارتی ہے کل مسائل بھی ہوتے ہیں یہاں کی ہر چیز میں فنا ہے نہ عزت میں بقا ہے نہ شہرت میں بقا ہے نہ دولت میں بقا ہے نہ جوانی میں بقا ہے کسی چیز میں نہیں اگر باقی کوئی چیز ہے تو آخرت ہے اللہ کی رضا اگر دنیا میں آخرت کے تذکرے ہمارے سامنے بار بار ہوتے رہیں تو آخرت کی محبت پیدا ہو جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے من جعل حمہو حم الاخرہ فجعل اللہ فقفاغ اللہ تبارک و تعالی حمہو لدنیا جو اپنی آخرت کی فکروں کو اورے گا کہ میرا رب راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے میرے نبی راضی ہو جائے مجھے شفارس بل جائیں مجھے جنت مل جائیں اللہ کہتا ہے تمہارے آخرت کی فکریں ہوگی میں تمہارے دنیا کے گموں کو حل کر دوں گا میں تمہارے دنیا کی پریشانیوں کو حل کر دوں گا میرے بھائیو آخرت کی تذکروں میں بھی لذت آتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے صحابہ پتھر اٹھا کر کے لارے ہیں یا کسی اور موقع پر صحابہ پریشان حال ہے صحابہ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاقفر الانصار والمہاجرہ حقیقی ایش اور آرام تو آخرت کا آرام ہے فاقفر الانصار والمہاجرہ یہ اللہ میرے مہاجرین کی بھی مغفرت فرما میرے انصار کی بھی مغفرت فرما نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی عیش اور آرابتو وہ آخرت کا آراب ہے وہاں کی جنت کی تذکریں وہاں کی لذتیں لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفَسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ دنیا کی عورت کے بدن سے بدبو آتی ہے مو سے بدبو ناک سے بدبو کان سے بدبو ایامِ حیز اور پشاب اور پخانہ فرمایا لَهُمْ فِيهَا اَزْوَادٌ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ میں نے وہ عورتیں تمہارے لئے تیار کر رکھئے جو ظاہرن بھی پاک ہوگی اور اس کا باطن بھی کینا اور حسد سے پاک ہوگا اس کا ظاہر بھی پاک ہوگا باطن بھی پاک ہوگا دنیا کی شرابیں انسان کو پاگل بنا دیتی ہے دنیا کی شرابوں میں انسان اپنے عقل کھو بیٹھتا ہے دنیا کی شرابوں میں انسان کی تلاقے ہو جاتی ہے دنیا کی شرابوں میں ماباپ سے جدائی ہو جاتی ہے دنیا کی شرابوں میں دوستوں سے نفرتیں ہو جاتی ہے دنیا کی شرابوں میں تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے میں نے جو جنت کی شراب بنائی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَغْرَونَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْعَنَحَا يُنزَفُونَ میرے آخرت کی شراب وہ ہے جس میں پیٹ کا درد نہیں درد سر نہیں کبھی عقل نہیں جائے گی کبھی بے ہوش نہیں ہوں گے نشات پیدا ہوگا چستی پیدا ہوگی اور میں تمہیں بہتر سے بہتر نعمت دینے والا ہوں جو تم چاہو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا میرے بھائیوں قرآن کے تذکروں کو پر ہو خدا پاک کی قسم جیسے دنیا کی چیزوں کے اندر اس کے تذکروں میں لذت آتی ہے اس کے تصور میں لذت آتی ہے اس کے خیالات میں لذت آتی ہے اس کے واقعات میں لذت آتی ہے اس کی باتوں میں لذت آتی ہے جیسے میں کہوں مجھے کل ایک لاکھ دولر ملنے والے ہیں ابھی میں تذکرہ کر رہا ہوں میرے موہ میں پانی آ رہا ہے میں خوش ہو رہا ہوں میں کہوں کہ میرے خیال میں کہ مجھے کل پچاس ہزار ملنے والے ہیں میرے تصور میں ہیں اور میں اندر اندر میں خوش ہو رہا ہوں ایک جوان ایک نکاح کا سوچ رہا ہے اور اس تصور میں خوش ہو رہا ہے کہ میرا کل کو نکاح ہونے والا ہے پرسو کو نکاح ہونے والا ہے تو دنیا کی چیزوں اور لذتوں کے تذکروں میں اور اس کے خیالات میں اور اس کی باتوں میں اور اس کے تصور میں جب اتنی لذت آتی ہے تو اگر آخرت کے تذکرے دلوں میں بیٹھ جائیں اور اس کو یاد کرنے لگ جائیں تو خدا پاک کی قسم پھر ہمیں اتنی لذت آئے گی اور دنیا کی برائیاں چھوٹتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں علاج بتاتے ہیں ہمارا اسی نے پیدا کیا ہم کو وہی بیماری بھی جانتا ہے وہی علاج بھی جانتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا اے لوگو تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیدے رکھی ہے تم نے سوچا سب کچھ یہی ہے سب کچھ یہی ہے سب کچھ یہی ہے یہاں کچھ نہیں ہے اللہ کہتا ہے تم نے دنیا کی زندگی کو آگے کر دیا میری دنیا میری دنیا اور میں اس کے لئے رات اور دن رات اور دن اللہ کو ناراض کر کے شریعت سے غافل ہو کر دین کو چھوڑ کر نبی کی اتحاد کو چھوڑ کر فرما برداری کو چھوڑ کر کہ میں دورہ چلا جا رہا ہوں میدان میں اللہ قرآن میں میرے دورنے کے نقشے کو کھیچتا ہے اللہ نقشہ کیچ رہا ہے کہ جب دھوپ پر رہی ہو آفتاب غرم ہو اور خوب دھوپ پر رہی ہو رور چمک رہے تو تم دور سے اس کو پانی سمجھتے ہو جب رور چمکتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہاں پانی ہے اللہ کہتا ہے پیاسا آدمی چمکتے ہوئے رور کو پانی سمجھ کر دورتا ہے وہ پانی ہے وہاں پہنچا پانی وانی کچھ نہیں تھا وہ جنازے جنازے کو جگہ دے دیں بھئی تھوڑا سا راستہ کھول دیں سوڑ نہ کریں لانے والے ویسے ہی لے آئے جرا سا راستہ دے دیں موسیقی بس بیٹھ جائیں باقی احبا تو اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں چمکتے ہوئے رور کو تم نے پانی سمجھا اور تم دورے اور پھر اس سے آگے پانی پھر تم دورے اور اس سے آگے پانی اور پھر تم دورے اور دورتے چلے گئے شام ہو گئی پانی تو کچھ نہیں ملا وہ تو چمکتا ہوا رور تھا شام ہو گئی برہاپہ آ گیا زندگی ختم ہو گئی میرے بھائیو اور اللہ کہتا ہے واللہ سریع الحساب اللہ نے تیرے دورنے کے حساب کو تجھے پیش کر دیا اس لیے یہ دیکھ لیجئے دیکھو دنیا میں آنے کا نظام تو اللہ نے بنایا لیکن جانے کا نظام نہیں ہے ہاں یہ میرے غور کا جملہ یاد رکھ لو دنیا میں آنے کا تو نظام ہے کہ باپ پہلے آتا ہے اولاد بعد میں آتی ہے لیکن دنیا سے جانے کا نظام یہ نہیں ہے کہ باپ پہلے جائے گا اور اولاد بعد میں جائے گی یہ جانے کا نظام نہیں ہے دنیا کا نظام تو یہ ہے کبھی ضعیب باپ رہ جاتا ہے جوان بیتا چلا جاتا ہے کبھی ضعیب ماں رہ جاتی ہے جوان بیتی چلی جاتی ہے باپ کو دیکھ کر یہ نہ سوچو ابھی تو میرا باپ زندہ ہے میں کہاں مروں گا میری ماں زندہ ہے میں کہاں مروں گا اور یہ بروہ کو دیکھ کر نہ سوچو آنے کا نظام تو اللہ نے بنایا ہے جانے کا کوئی نظام نہیں ہے اللہ کا بلاوہ آتا ہے اور چلنا پڑتا ہے میرے بھائیوں زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے کب فٹ جائے کچھ پتہ نہیں یہ ایک بلبلہ ہے جوانی میں فتے بچپن میں فتے برہاپے میں فتے یہ ہماری زندگی جو ہے باہر فضاء میں اور ہوا میں رکھا ہوا چراغ ہے کب جھوکا لگے اور یہ بجھ جائے کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے خوب یاد رکھو یہ نہ سمجھو جوان ہے ابھی مزا کل لو اور ابھی جس طرح چاہے زندگی گزار لو زندگی بہرحال جانی ہے جوان بھی جا رہا ہے برے بھی جا رہے ہیں ہمیں اپنے آخرت اور آقیبت کو بنانے کی بہت فکر کی ضرورت ہے بہت زیادہ رونے کی اللہ کی طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اب تعالیٰ کے بتائے ہوئے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے اندل لانے کی ضرورت ہے حق تعالیٰ دلنشان مجھے اور آپ کو ہم تمام کو مبارک زندگی پر چلتے ہوئے ہم سب کو میں ایک ذرا سی مثال دے کر کے بعد قتم کر دوں مثال یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی مچھروں میں رہتا ہو ذرا سے جھوپنے میں رہتا ہو کانتوں میں رہتا ہو بستر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس بچارہ کسی طرح زندگی گزار رہا ہے اور اس کو حضرت مولانا آ کر کہ یوں کہہ دیں لیجیے چابی ہم آپ کو بہترین مکان دے رہے ہیں فلاں کولونی کے اندر فلاں بلنگ کے اندر آپ اس کے مالک ہو گئے وہ کتنا خوش ہو جائے گا اس کی خوشی آپ سمجھئے کتنی خوشی ہوگی فرمایا یہ دنیا کی زندگی کانتے دار زندگی ہے اس میں حالات ہے مسائب ہے پریشانیاں ہیں لیکن اس زندگی میں جس نے اپنے رب کو رازی کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کے موقع پر لے جنت کی چابی نزلم بن گفور الرحیم آج تیرا رب تیرا بیزبان ہے اور تُو میرا مہمان ہے جا میں نے تُس کو جنت دے دی اس مڑنے والے کو کتنی خوشی ہوگی اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ عامالِ صالحہ کرنے والا ساری دنیا روتی ہے اور وہ ہستہ ہستہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنے پیچھلے والوں سے اجلونی اجلونی ارے مجھے یہاں رکھ کر کیا کروگے مجھے جلی لے چلو مجھے تو میرے رب کی نعمتیں انتظار کر رہی ہے اچھے بنو اچھی زندگی گزارو سنت کے مطابق لاؤو اپنی زندگی ورنہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہوگی خسرت دنیا والآخرہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْقَرِيمِ بِرَحْمَتِكَ یا رحمت